السلام علیکم تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق صبح کے وقت ملک کے اکثر مقامات پر موسم صاف اور خوشکتہ سوائے انتہائی شمالی علاقوں کے جہاں پر اب بے بادل موجود ہیں اور مختلف پہاڑے علاقوں پر ہلکی بارش اور ہلکی برفباری کا سلسلہ بھی ایجاری ہے ایک نئے مغربی سسٹم کی آمد بھی اگلے جبس گھنٹوں کے دوران متوقع ہے جو کہ بلوچستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوگا مگر یہ سسٹم انتہائی کمزور ہے اس کے بادل پاکستان کے جو مغربی اور وسطی علاقہ جاتے ہیں شمالی علاقہ جاتے ہیں ان علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے مگر کوئی خاطر خواہ موسمی حل چل ہونے کی توقع نہیں ہے پھر بھی اگر بادل گہرے ہو گئے تو شمالی بلوچستان جس میں کوئٹہ یوب زیارت کیلہ صحف اللہ کیلہ عبداللہ مختر مرضی غر کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں کہیں کہیں بوندہ باندھی اس ہلکی بھلکی بارش اور انتہائی بلند پہاڑوں پر یالہ باری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اسی طرح مغربی خیبر پختونخواہ میں تور خم پاڑا جنار پشاور چرہاٹ پبی شمالی خیبر پختونخواہ معلم جبہ ناران کاغان وزیرستان بنیر کوہستان شانگلہ سوابی حریپور کے علاقوں میں بھی بادل بننے کے مکانات موجود ہیں مگر بارش کی خاطر خواہ توقع نہیں ہے کیونکہ یہ سسٹم انتہائی کمزور ہے پھر بھی کہیں کہیں بوندہ باندھی سے ہلکی بھلکی بارش سے انکار نہیں کیا جا سکتا گلکت بلکستان اور کشمیر کے بھی مختلف مقامات پر اگلے چوبیت گھنٹوں کے دوران بھی بادل بننے اور ہلکی بھلکی بارش اور بلاند پہاڑوں پر ہلکی بھر باری کا امکان موجود ہے بلائی پنجاب اور خطہ پوٹوار میں بھی اکہ دکہ مقامات پر بادل بن سکتے ہیں مگر کوئی خاطر کا موسمی حال چل متوقع نہیں ہے اسلام آباد راولپنڈی مری اٹک یہ علاقی شملین علاقوں میں بادل بننے کا امکان موجود ہے شمال مشرقی پنجاب وستی پنجاب جنوبی پنجاب میں اکثر مقامات پر موسم خوش کر رہے گا سندھ اور بلوچستان کے باقی زیادہ تر مقامات پر موسم خوش کر رہنے کا امکان ہے فیلال اگر ہواں کی بات کریں تو شمال کی تھنڈی ہمیں چل رہی ہیں آج دن کے دوران ان ہواں کا راج رہے گا پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں تو سردی کی کیفیت بڑھ جانے کا امکان ہے مزید اپ ڈیٹس کے لئے جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ تک کے لئے اجازت دیں اللہ نگے با